بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو ایم میسیز انیل ایم رام ایو آر واشنگ یو وی ایڈوکیشنل سینٹر آج یو وی ایڈوکیشنل سینٹر کے ذریعے مستر فلپس لارکھن کی ایک اور پوائم کے ساتھ آئی ہوں اور یہ پوائم ہے ایمبولنسز ایمبولنسز کی کریٹیکل اپریسیویشن دیکھتے ہیں پہلے گرانٹس نوٹ سے انہوں نے دیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہی کوسٹن ہم نے مستر بلیمی میں بھی دیکھا تھا اور یہی کوسٹن انہوں نے دوبارہ اس نے بھی دیا ہے ڈسکس در یوز آف ایپیفینی ان لیکنس مستر بلینی ایمبولنسز یہ ایپیفینی جو ہے ان فیکٹ ایک شدید جذباتی لمحہ ہے جو ہمیں ان دونوں پوائمز میں نظر آتا ہے اگر ہم اسٹر بلینی کو دیکھتے ہیں تو اس کی سوشل اور اس کی جو ہے لونلینیس اس کی زندگی جو ہم نے تین لیکچرز اس پر بنائے ہیں اس میں ہمیں شدید جذباتی قسم کے لمحات دکھائی دیتے ہیں جس لمحے کو فلپس لارکن بھی محسوس کرتے ہیں ایمبولنسز کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں یہی لمحات دکھائی دیں گے ہمارے جذبات جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے جب ہم ایمبولنسز کو دیکھتے ہیں دپھوائم ایمبولنسز ایکسٹ کسٹن ہے اب ہمیں یہ بتانا ہے اس پہ بحث مباحثہ کرنا ہے کہ یہ جو موت کا نظریہ لارکن کے تاثرات میں ہے اور اس کی نظم ایمبولنسز میں دکھائی دیتا ہے یہ موت کا کونسپ نظریہ نکتہ نظر خیال اور اس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ ایمبولنسز میں کیسے ہیں اس کی کریٹیکل ایمبولنسز میں دیکھتے ہیں in this poem the poet has tried to highlight the condition of the British nation during 1960s شایر نے اس نظم میں کوشش کی ہے کہ وہ رشنی دالے ان حالات پر جو بریتش کوم کی تے انیس سو ساٹھ کے دوران the after effects of the second world war اب کس کا اثر تھا اس وقت انیس سو ساٹھ میں ان سالوں میں جو اثر انداز کیا تھا دوسری جنگیں عظیم نے لوگوں کی سوچ پر لوگوں کے رہن سہن پر ان کی زندگیوں پر سپیشلی بریتش سوسائیٹی پر بریتش نیشن پر was hunted hunted شکار تھی the British society for more than two decades more زیادہ than two decades دو دہائیوں سے زیادہ وہ سوسائیٹی second world war کے اثرات کا شکار رہی جنگ ہو گئی جنگ ہتم ہو گئی لیکن اگلی آنے والے 20 سال two decades 20 سال آنے والی نسلیں اس کے تاثرات کا شکار رہی خوف میں مبتلا رہی آپ کو establish نہیں کر پائیں کوئی قسم کی ترقی نہیں کر پائیں 20 سال تک وہ نہیں سنبھل پائیں Larkon Larkon was failed Larkon ناکام تھا To come out کی وہ ظاہر کرے منظر آم پر لائے Of these effects In اسرات کو Of wars Wars کے Wars کے اسرات کو منظر آم لانے پر وہ کچھ ناکام ہوئے اب وہ جب زیوار کے اثرات کو نمائی نہیں کر پئے تو وہ پیسیمسٹک ہو گئے مایوس ہو گئے میلانکولک ہو گئے تکلیف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ حالات کیسے تھے وہ وقت کیسا تھا لوگوں نے کیسی پریشانیاں جھیلی ان کی ہم پویم سٹوڈی کریں گے نائنٹین فورٹین اس میں انہوں نے یہ ساری سچویشنز جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جدید دنیا اس میں کوئی زوک نہیں کسی کا کوئی احساس نہیں جدید دنیا کی لوگ بے خص ہیں تو اٹھینڈ کی توجہ دے دوسروں کی تکلیف پر دوسروں کی تکلیف پر کوئی توجہ نہیں دیتے وہ بھی خص ہو گئے ہیں ایک جو ایمبولنس ہے وہ علامت ہے بیماری کی بیمار شخص اس میں جاتا ہے جو کسی قسم کی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو وہ جاتا ہے it feels it's spectators it feels یہ جو ہے بھر دیتی ہے یا بھر پور دکھائی دیتی ہے spectators کو تماشائیوں کو بھرتی ہے تماشائیوں کی نگاہوں میں بھرتی ہے with the thought of death کس کی thought موت کی موت کی سوچ کو تماشائیوں کی سوچ میں بھرتی ہے its spectators اس کے جو تماشائی ہیں anticipated وہ توقع کرتے ہیں that their own life کہ ان کی اپنی لائف جو ہے ان کی اپنی زندگیاں جو ہے is coming to an end ان کی اپنی لائف ختم ہونے والے ہیں ان کی لائف coming to an end اختتام کو آ رہی ہیں when they see جب وہ دیکھتے ہیں an ailing and ailing ایک بیمار allil man ایک بیمار شخص کو دیکھتے ہیں being taken to a hospital جو کہ hospital لے جایا جا رہا ہے by an ambulance ایک ambulance کے ذریعے the approach of death would mean an ambulance of family relationship the approach یہ جو پہنچ ہے of death ایک death کی جب death ہاتی ہے would mean اس کا مطلب ہے an end کے اختتام ہو گیا اور family relationships ہمارے خامدانی تعلقات کا اختتام ہو چکا larkon had been obsessed اب larkon جو ہے وہ اس وہم میں مبتلا ہے اس خبت میں مبتلا ہے وہ ایک قسم کا obsessed ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے خبتی ہو گیا ہے وہمی ہو گیا ہے with the fact of death کس کے حقیقت سے موت کی حقیقت سے throughout his life اپنے پوری زندگی وہ اس حقیقت کے خبت میں مبتلا رہا ہے therefore اسی لیے it is a pessimistic poem یہ ایک pessimistic ایک میوس کو نظم ہے with an atmosphere of the path pathos اس کا atmosphere کونسا ہے pathos ہے دل سوزی والا ہے رکت والا ہے ہمیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ غم کا موسم ہے اور ہم کہتے ہیں sad sad atmosphere ہے رکت آ جاتی ہے ہم پہ دل سوزی کرتے ہیں and melancholy اور melancholy کرتے ہیں ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں تکلیف کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے تکلیف سامنے آ جاتی ہے hovering مبتلا ہے over it جو اس کے اندر مبتلا ہے یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں مایوس ہی ہے pessimistic poem ہے within atmosphere اور اس کے اندر جو ماحول ہے pathos رکت کا دل سوزی کا دل سوزی کا مبتلا ہے بڑی ہی بڑی ہی کلیر ویویڈ ساف سادہ اور حقیقی ایمیجری کے ساتھ سارے جو ہمیں وہ سین دکھا رہے ہیں بچوں کے سین آئیں گے عورتوں کے سین آئیں گے ان کے کھانوں کے سمیلز ہوگی ان کے آپس میں باتیں کرنی ہوگی ایمبولنس اس کے سہی ایمیجنیشنز دکھا رہے ہیں وہ سب ریل ہے جب ایک ایمبولنس ایک دکان پر آتی ہے ویویڈ نمید ایک دکان پر آتی ہے ویویڈ اورتیں بھی دکانوں سے آتی ہیں لوک آٹ ایٹ اس کو دیکھتی ہیں ایٹ ایمبولنس کو دیکھتی ہیں اور ساتھی وہ اس وائٹ فیس کو دیکھتی ہیں جو اس بیمار شخص کا ہوتا ہے who is being taken to a hospital جو کہ hospital لے جایا جا رہا ہے past smells of different dinners اور کس کی smells آ رہی ہوتی ہیں مختلف قسم کے رات کے کھانے بننے کی خوش بوا رہی ہوتی ہے means that these women کے یہ جو عورتیں ہیں past civil food shops اور یہ عورتیں جو گزر رہی ہیں یہ مختلف دکانوں سے گزر رہی ہیں جہاں سے کھانے بن رہی ہیں رات کے کھانے بن رہی ہیں یہ شاپنگ کر کے آ رہی ہیں اور وہاں سے خوش بوا محسوس کر رہی ہیں جیسے fast food کی shops ہوتی ہیں ان انگلیش کانٹریز میں ان انگلیش کانٹریز میں یہ fast food عام ہوتی ہے یہ شاپنگ کر کے آئی ہیں تو انہیں وہاں سے خوش بوا آ رہی ہیں ایمیٹنگ 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 نکل رہی ہے ایمیٹنگ مہک خوش بوا of different kinds مختلف اقسام کے کھانے کی خوش بوا نکل رہی ہیں the remaining three stanzas یہ جو رہ کے جو تیسرے تین stanzas جو باقی رہ کے ہیں of this poem اس پوئیم کے contain the poet's reflection یہ ہمیں بتاتے ہیں کس چیز کے بارے میں poet شاعر کی سوچ کے بارے میں and meditation اور وہ جو مہوے خیال ہو جاتا ہے meditation ایک سوچ میں دوب جاتا ہے on the sad fate waiting for all of us وہ غمگین کسم وہ غمگین اختتام جو ہم سب کا انتظار کر رہا ہے ترستر the truth جی like death which is waiting for all of us the entire life of an individual ایک جو مکمل زندگی ہوتی ہے کسی شخص کی مکمل زندگی loses its meaning اپنے معنی کھو دیتی ہے in the face of death چو ہی وہ موت کا سامنا کرتے ہیں there is also a vivid picture in the line اور اس لائن میں یہ بھی بڑی نمائی تصویر کشی کی گئی ہے واضیہ پچر پیش کی گئی ہے تصویر پیش کی گئی ہے vivid واضیہ the traffic parts to let go by یہ جو traffic ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے to let go by کہ اسے آگے جانے دے it means when an ambulance is driving through a road جب ایک ایمبولنس کو کسی روڈ پر چلایا جا رہا ہوتا ہے the people quickly move away تو لوگ جلدی جلدی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں راستہ دیتے ہیں to make way بناتے ہیں راستہ for the ambulance ambulance کے لیے اور move away راستے سے خٹ جاتے ہیں جلدی جلدی راستہ دینے کے لیے ambulance کو the point has made a very beautiful use of a visual imagery such as اس نے بہت زیادہ visual imagery بھی use کی ہے visual یعنی دیکھائی دینے والی جیسے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں میں حسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہے closed like confessional کہ ایسے بم ہیں جیسے confessional یہ ہمیں دیکھائی دے رہی ہے light glossy grey اور یہ جو light glossy grey color ہے یہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ambulance ہمارے سامنے اس رنگ میں موجود ہے اسی رنگ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے arm on a plaque arm مسلح ہے on a plaque کس کے ساتھ مسلح ہے کس کے ساتھ آ راستہ ہے ایک سیدھی تختی کے ساتھ آ راستہ ہے ambulance میں no seat کچھ سید نہیں ہوتی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن structure کے لیے ایک حالی جگہ ہوتی ہے جسے سیدھی تختی یا تختے جیسا زاویہ دیا گیا ہے کہ اس سے مسلح ہے a white wild face یہ face کا یہاں fact ہے ایتر ویس ہم نے پیچھے اسے a white wild face پر آ ہے کہ وہ جو سفید چہرہ دکھائی دیتا ہے یہ fact نہیں ہے face 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 چہرہ چاہ جاتا ہے مریز کو blend of families یہ families کا مکسٹر ہے یہ بھی ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے اور یہ سب ہماری visual imaginary کی مثالیں ہیں auditory imaginary بھی اس میں use کی گئی ہے can be traced اس کا خوج لگایا جا سکتا ہے through the face اس face سے اس شیر سے اس جملے سے loud noons of cities بہت زیادہ آوازیں شہروں کی دوپہر میں یہاں سے ہم آوازیں محسوس کرتے ہیں various آیا کہ olfactory imaginary اب یہ olfactory imaginary کیا ہوتی ہے سونگھنے کی قوت sense of smell is clear in the phrase وہ بھی in phrases میں use کی گئی ہے past smell of different dinners یعنی different رات کے خانوں کی خوشبو past گزرتی ہے آر ہی ہے the use of alteration alteration کیا ہے alteration یہ ہے کہ جب ہم یہ consonant use کر رہے ہیں تو same consonant could become in the beginning of a word جیسے اگر یہاں پر دیکھیں ہم back side پہ close like confessional see and see same sim sound تھا یہ alteration ہے light glossy color gray glossy gray g g g alteration ہے white wild w w alteration ہے اس کے ساتھ use کیا گیا ہے اس کو بار بر use کیا ہے is very beautiful جیسا کہ بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے close like confessional glossy gray کھم کھر کھ ڈیفرن ڈینر ڈ ڈ wild white ڈ ڈ ڈ ڈ shout ڈ ڈ ڈ and fashion and girls to distance یہ سارے جو آپ کو دکھائی دی رہے ہیں یہ یہ ہاں پر استعمال ہیں alterations کے اور alteration ہیں کسی بھی ورڈ کے سٹھارٹ میں آنے والے سیم ساؤن اس کے ساتھ ہم ان کی تیکس ٹرل لائنس کی طرف چلتے ہیں ٹرل لائنس پہ دیکھتے ہیں ایم بولینس کا جو فرس ہے سٹھنز اس میں تقریبا ایم بولینس کی سارے فیچر کو بیان کیا گیا ہے اس کے دسکرپشن دی گئی ہے اور یہ دسکرپشن میں بتاتی ہے کہ ایم بولینس کا کلر کیسا ہے ایم بولینس کیسی دیکھتی ہے ایم بولینس کے اندر باہر کا کس کے سب کا نظارہ ہے اور جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر بولینس کے بارے میں ان کے تاثرات ہوتے ہیں کلوز بند ہیں اطراف گناہ کے باکس کی طرح بند ہے اطراف گناہ کرنے والا کمرہ ہوتا ہے جو کرس شانتر میں ہوتا ہے یہ جب اپنے پریسٹ کے سامنے جاتے ہیں کمرے کے ایک سائیڈ پہ بیارتے ہیں پریسٹ نے نہیں دیکھ پاتا لیکن وہاں سے اپنا یہ اطراف گناہ کرتے ہیں اور سمجھ دیں کہ ہمارا گناہ ماف ہو گیا کیونکہ ہمیں پریسٹ کے سامنے اطراف کر دیا وہ اس طرح سے امبولنس کو تشبیحہ دی رہی ہے کہ اس کے جیسی ہے اندر گیا اور انسان یہی توبہ تائب ہوتا ہے کہ اب باتا نہیں واپس جانا ہے کہ نہیں جانا تو آگے جو ہے موت ملتی ہے یا زندگی ملتی ہے پچھلے گناہ پر معافی مانگ لی جائے دی تھی دے کون ہے ایمبولنس گھومتی ہیں لاؤڈ شور کرتے ہوئے نونز آف تا سی سی شہر کی دوپہروں دیکھنے والوں کو بھی کوئی اچھا نظارہ نہیں ملتا میں بھی کوئی دیکھتا تو پریشان ہی ہوتا ہے لیکن یہ بھی اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ کوئی نظارہ نہیں دیتی دے ایمبولنس یہ لوگوں کو کوئی کشش دیں یہ لوگ ان کی طرف ایمبولنس یا ایسے بھی اس کو لیا جائے گی گی گیوینگ بیک نہیں دیتی نون اف گلانس کوئی بھی نظارہ دے ابزورب کہ یہ ابزورب کر سکیں یہ اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ یہ بھی اپنے اردگرد کچھ ماحول کا اندازہ نہیں لگاتی جسٹ گزرتی ہی جاتی ہیں اور لوگ بھی جو ہیں ان کو کچھ طریقے سے دیکھ نہیں پاتے کیونکہ یہ بہت نکل جاتی ہیں آنکھے کو لوگ رسطہ بھی دے دیتے ہیں لائٹ گلوس گروی اب اس وقت جس وقت لارک نے پوائن لکھی ہے ایمبولینس اس کے کلر یہ ہوا کرتے ہوں گے لائٹ گلوس گروی گروس چمکدار گری سرمئی کلر اور یہ رہی ہے جس میں انہوں نے پورا ایمبولینس چار لائنوں میں انسائی کا ڈسکرپشن دیا ہے اور اس کا آؤٹسائی کا ویجن دیا ہے کہ کوئی بھی لوگ ان کو دیکھ پاتے یہ بہت گزر تین اور یہ بھی لوگوں کو دیکھ پاتے کیونکہ جلدی سے نکل جاتی ہیں دیکھ ہم وہ آتی ہیں تو ریسٹ کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کسی بھی کارنر پر آجاتی ہیں تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے یعنی اگر سگنل آجاتا ہے یا آگے چیز آجاتی تو اس کے رکنے تک ریسٹ کرتی ہیں اور کسی بھی گلی میں جا پہنچ سکتی ہیں وزیٹ اس میں جا سکتی ہیں یعنی اگر ان کو راستہ نہیں دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی سگنل نہیں ہوتے ہیں یہ کہیں بھی کسی بھی وقت جا سکتی ہیں کیسے جاتی ہیں کس کلر کی ہیں کیسے لگتی ہیں ان کے اندر کیسے دکھائی دیتا ہے اور اس کے سپیٹ اور روڈ اب یہ جو سٹیون س بچے پھیلے ہوئے ہیں یا بچے جمع ہیں سٹیون کا لگوی میں نہیں ہی پھیلے ہونا لیکن یہاں جمع ہونا سٹیپ سٹیپ وہ ہوتے ہیں جو ہماری دہلیز کے آگے دو چار چھوٹی سیریاں بنی ہوتی ہیں بچے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے فرنس کے ساتھ رات کے نظارے کر رہے ہیں وہاں پر ہیں اور روڈز یا سرک پر کچھ چل رہی ہوتی ہیں کوم اور وومنز یا بچے کچھ روڈ پر ہیں چھوٹی تین چار سیریاں جو ہوتی ہیں وہاں ہیں اور وومن کھمنگ اور جو عورتے ہوتی ہے آف ڈیفرن ڈینر سی ڈیفرن ڈینر کی مختلف رات کے کھانوں کی پکنے کی سمیل آتی ہے سی دیکھتے ہیں آپ یہ جو عورتے ہیں اور یہ بچے جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کس کو آوائیل وائٹ فیس ایک سفید زرد چہرے کو دیکھتے ہیں یہ فیس آیا ہے ہماری اس بک میں وہ تین نہیں وہ فیس ہے ڈیٹ اور ٹوپس جو کے باہر نکالتا ہے ریڈ سٹریچر ریڈ سٹریچر کو کس کو دیکھتی ہیں ایک وائٹ فیس کو دیکھتی ہیں جو کہ کہاں سے نکل رہا ہے ایک ریڈ سٹریچر سے نکل رہا ہے اور ٹوپس نظر آتا ہے بلانک کیٹی نے ریڈ سٹریچر نظر آتا ہے مومنٹ اللی اچھانک جلدی سے آز ایٹ اس خیار ایم جیسے اسے جلدی جلدی اندر لے جاتے ہیں اور اسے سٹیوٹ کر لیتے ہیں اس میں جمع کر دیتے ہیں ایک بیمار ہے یا ایک 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 سٹیوٹ ہوا ہے لوگ جلدی سے ایمبولنس اس کو بلاتے ہیں ایمبولنس آتی ہیں اور اس سے پہلے کہ وائی ٹوار جو فیس ہے وہ دیکھا جا سکے یہ جلدی سے اس کو سٹریچر پر ڈالتے ہیں بلانکیت اس کے اوپر لابتے ہیں اور اس کو جمع کر دیتے ہیں سٹھوٹ کر دیتے ہیں کس میں ایمبولنس کے اندر فلیپ لارکن نے اس پویم میں ہمیں دیت اور دیپریشن ڈیزی روڈ ایکسی دنس ان کی ساری ایمیجنری پیش کی ہے اور اسی کے سارے وہ بتائیں ہیں ویجوال ویجوال اور ویوز ہمیں دیئے ہیں اور اس کی ذریعے انہوں نے بتانا چاہا ہے کہ ہماری کوٹیشن ہو سکتی ہے کہ دیت جو ہے زندگی کا تاج ہے اور ایک اور کوٹیشن ہے جو روبرٹ نے کہیں ہے روبرٹ کی کم کوٹیشن کچھ ایسی ہے مائی نیم اس دیت ایند دی لاسٹ پیسٹ فرینٹ یہ دو کٹیشن بہت آسان ہے جو ہم لکھ سکتے ہیں کہ کریٹک نے یہ کہا اور انہوں نے دیت کو جناب دیت جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اگلے سٹینز کی طرف جاتے ہیں تو آگے سٹینز نمبر تھری ہے جس میں ہماری سٹینز کو بتا رہا ہے یہ سٹینز میں بات ہو رہی ہے پچھل سٹینز کے ساتھ اس اس جمع دیا جاتا ہے اب یہ کیا سنس ہے اور کس قسم کی ہمیں سوچ آتی ہے زندگی میننگ لیس سے بھڑی ہوئی ہے جب یہ لوگ اس کو پیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں زندگی میں کیا رکھا ہے کل زندہ تھا ابھی چل رہا تھا ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ابھی گر گیا ابھی ایمبولنس میں چلا گیا یہ سنس دیتا ہے یہ دو لائنے بہت امپورٹنٹ ہیں اور سنس تا سولونگ امٹینیس اور سوشل لائنے ہیں یہ کہ وہ ہماری زندگی کی خالی پن کو بتاتی ہیں کہ وہ جو میں گیا ہے تو کل کوئی اور جائے گا کل کوئی اور ڈیڈ بوڈی ہوگی یہ مننگ لیسنس آف ہیومن لائف ہے جس میں سمپتھی بتاتے ہیں سورو بتاتے ہیں گریف بتاتے ہیں سنس آف ریگریٹ ریگریٹ ہے ان دو لائنوں میں ان پہلی دو لائنوں میں سنس آف ریگریٹ ہے یعنی پچتاوہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا یہ سوشل لائنیں ہیں اور بہت امپورٹن لائنیں ہیں ان کو ہم کسی طرح سے بھی لائبریٹ کر سکتے ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے کسی اور کی موت کو تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں زندگی کیسے بیمانی سے گزار دی ہے ابھی موت تو سب کو ہی آنی ہے تو پھر تھوڑا سا موت کی طرف توجہ دے کہ کچھ اچھے کام کر لیے جائیں اور لمحہ بھر کے لیے بس محسوس کرتے ہیں لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہتے اور جس ایک سیکن کے لیے اس میں بھول جاتے ہیں گھول جاتے ہیں دنیا کی بات ہے سو پرمنینٹ لیکن کتنی پرمنینٹ ہے کون موت موت پرمنینٹ ہے اور خالی کر دیتے ہے اور حقیقت ہے موت بہت حقیقت ہے موت سب جگہ مجود ہے اور انسان کو ختم کر دیتی ہے خالی کر دیتی ہے اور یہ ایک سچائی ہے آفیسٹن ڈوٹس جو ہیں وہ جو بند دروازے ہیں کس کے ایمبولنس کے بند دروازے پیچھے کو خٹتے ہیں ایمبولنس کے دروازے جو پیچھے کو رسید ہوتا ہے پیچھے خٹنا ایمبولنس کے بند دروازے پیچھے کو خٹتے ہیں پور سول اب یہ سارے لوگ باتے گریب پور سول غریب بلسام ابھی زندہ تھا ابھی بیمار کھ نہیں تھا ابھی ٹھیک ہو گیا تھا یہ تھا یعنی لوگ باتے کرتے ہیں اس پیچھے کے بارے میں جو ایمبولنس میں لے جایا جا رہا ہے اور دب جو ہے وہ اپنے آنے والی مایوسی بے بسی کے اوپر بھی بڑھ بڑھ کا اظہار کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو سٹریکچر پر لے جایا جا رہا ہے میبی ہو سکتا ہے ابھی وہ شخص میں کچھ سانس باقی ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریب ابھی ہسپیٹل جا رہا ہے تو اب اس کا وہاں پر واپس آتا ہے نہیں آتا ہے وہاں سے آگے کبر میں چلا جاتا ہے کیا بنت ہے یہ سب سرگوش میں ہوتی ہیں نیکس ٹرنز پر آ جاتے ہیں اور یہ جو پرداشت آوے لے جاتی ہے وہ انہیں لے جاتی ہے موت کی فضاء میں یہ اب ڈسکس ہو رہی ہے یہ جو ابھی گیا ہے پیشنٹ یہ کہاں جائے گا تو سیڈن شٹ آف لوز تو یہ سیڈن جو تھا اس کا سخصہ یہاں بھی وہ الٹریشن یوز ہو رہی ہے سیڈن شٹ آف لوز تو اس کا یہ جو ہے نقصان کا احساس تو ختم ہو گیا اب وہ زندگی سے کٹ گیا موت کی فضاء میں چلا گیا تو اس کو کو کوئی فکر نہیں کسی قسم کے نقصان کے احساس کا رستہ اس کے لئے شٹ ہو گیا بند ہو گیا راؤنڈ سم تنگ اب بچ گیا سم تنگ کچھ نہ کچھ رہ گیا کچھ نہ کچھ اس میں راؤنڈ ہے لیکن وہ بھی ختم ہونے والا ہے اگر اس کے پاس کچھ بچ گئے ہیں یا کچھ اس کے پاس نظارے بچ گئے ہیں کچھ بھی اس کے پاس بچ گئے ہے لیکن وہ سب می بھی ختم ہو جائے گا یہ جو بیمار شخص ہے جس نے یہ پوری زندگی گزاری ہے اس کی زندگی کے جو نقصان اور فائدہ اب کسی قسم کی پرواہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ موت کی فضا میں ہے وہ آخری سانسے گین رہا ہے می بھی اس کے سارے جو کام ہیں وہ گوئن ٹو بی ان ان ختم ہو گئے ہیں اور کیا بچ گیا ہے کیا چمٹ گیا ہے کیا رہ گیا ہے اس کے آر پار اس کے بدلے میں اس کے پاس کیا رہ گیا ہے چمٹ کر رہ گیا ہے کیا اس کے پاس رہ گیا ہے دے ایئرز دے ایئرز وہ سال دے ایئرز اس کے وہ سال جو بڑا ہی انوکھا بے ترتیب مجموع تھا اور فیمیلیز وہ تھے خاندام اس کی اپنی فیمیلیز اس کے خاندام اینڈ فیشنز فیشنز کو ہم یہاں لے سکتے ہیں اس کی عادتوں پر اور اس کی عادتیں تھی دیر رہ گئیں اب اس شخص کے بارے میں یہ جو پور سول ڈسکس کر رہے تھے اس کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں کہ اب وہ موت کی فضاء میں چلا گیا ہے زندگی اس کی going to end end ہے اور اب اسے جو چمٹے ہوئے تھے وہ سارے اس کے بے ترتیب مکسچر خیال آپ تھے اس کی عادتیں اس کی فاملیز یہ سب کچھ جو تھا ان سے وہ چمٹا ہوا تھا وہ اب اسے دور ہونے لگے ہیں there at last begin to loosen اور آہیر کار یہ سب کچھ last stanza پہ آگئے ہیں کھونے لگا ہے loosen کھو گیا ختم ہو گیا آہیر کار یہ سب کچھ کھونے لگا for دور from the exchange دور ہے تبادلی سے of love پیار کے تبادلی سے دور ہے to lie لیٹا ہے unreachable نہ پہنچنے روم جو ایک روم ہے یہ روم یہاں پہ grave کی علامت دے رہا ہے یہ روم کہہ لیں کہ یہ جو بھی وہ ambulance کے کمرے میں گیا ہے اس روم میں وہ جا کر لیٹ گیا ہے جہاں پر کوئی بھی exchange of love نہیں کر سکتا ہے یہ پر اس کا begin to lose loosen جو سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ فوار ہے from all families and fashion سے unreachable ہو گیا ہے from the people from the relation from the friends everybody سے اور جو جس ساری چیزیں ہیں ان سے وہ بہت دور ہے اور death میں بھی نزدیک ہے اور اگر قسمت میں ہوئی تو واپس لوٹے گا نہیں تو اس کی حالت اتنی حراب ہے کہ وہ سے آگے انسائیڈ انریچ ایسیڈ روم میں بھی آگے یہ کیسی قبر میں چلا جائے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے لیکن ایمبولنس کے ساتھ کیسے لوگ ہو رہا ہے ایدھر اودھر ہوتی ہے کہ اسے جانے دے کسی ایمبولنس کو جانے دے برینگ کلوزر خریب کرتی ہے what is left to come کہ اب آنے کو کیا بچا ہے اور کم کرتی ہے اور وہ سارے فاصلوں کو ختم کرتی ہے جہاں پر ہم سب موجود ہیں اور ہم سب جن فاصلوں کے ساتھ موجود ہیں اگر اس میں دیکھا جائیں ساری چیزوں کا ایک اند ہے سو لائف is بی نیار ٹو ایم اینڈ ہو سکتی ہے کسی وقت کسی ٹائم اور جو دیت ہے is true and permanent depth true ہے اور permanent ہے اس کا overall view اگر دیکھیں دیفرنس is of fate ہے فیت کی مختلف قسم کے ڈیفرنس ہے انسان کبھی کہاں ہے کبھی کسی حالت میں ہے سمپتھی سور گریو یہ سب چیزیں بتاتے ہیں ریگریکٹ کو شو کر رہے ہیں انسان کی اگنور انٹ کو شو کر رہے ہیں انسان اپنا ٹائم کیسے گزارتا ہے اس کو اپنے وقت کی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن آخر پہ اینڈ پہ جب وہ ایک امبولنس میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری میننگ لس نیس کے ساتھ گزاری ہے اور جن فیملی اور فرین کے ساتھ گزاری ہے اب وہ بہت زیادہ فار ہو گئے ہیں ہم اس سے بہت زیادہ فار ہو گئے ہیں یہ ایمبولنس کی ہماری ٹیکسٹر لائنس اور اس کی کریٹیکل اپریسیشن بھی ہو گئی ہے اور اس میں بتانے والی ایک چیز یہ رہ گئی ہے کہ فلیپس لارکر نے آل فیکٹری کا بھی یوز کیا ہے اور آل فیکٹری جو ہے وہ سینس آف سمیل ہے اور ویجول سینس کا بھی یوز کیا ہے اور اوڈیٹری بھی سینس جو ہے ان میں یوز ہوئی ہے اور ان امیجری کو یوز کر کے شایر اپنے پوائنٹ آف یو کو مزید کلیر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ حقیقتن محسوس ہو کہ آیا وہ سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے فلیپس لارکن کی نیکس پوائم کے ساتھ آئیں گے